اسلام علیکم دوستو آج عید الازہا ہے اور سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو ہم قربانی کے جانور زبا کر رہے ہیں تو اس کا خون کیا ہم پودوں کو ڈال سکتے ہیں؟ اچھا جی جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر پودوں کے لیے تین نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تین چیزیں ہیں جو پودوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں نمبر ون سب سے زیادہ اس کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے جو کہ 13.25% ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر فوسفورس ہوتی ہے جو کہ 1% ہے جو سب سے کم ایلیمنٹ ہے پودوں کے لیے ہیلپ فل وہ ہے جی پوٹیشیم اور وہ ہے 0.6% اب چونکہ اس کے اندر نائٹروجن بہت زیادہ ہوتی ہے اور نائٹروجن آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ پودے کی اوورال نشو نما کے لیے اس کے اچھے پتوں کے لیے اوورال گروت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈائریکٹ یہ جو تازہ خون ہے کہ ہم پودوں کو ڈال سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آوائیڈ کریں بہت سارے ہیں مثلا بہت سارے ایسے جو سبزیاں ہیں جس طرح گوگی ہے بروکلی ہے برسل سپراؤٹس ہیں اس طرح کی جو ہم ڈائریکٹ کھاتے ہیں پالک ہو گئی اچھا جی اونینز کے لیے بہت اچھا ہے نائٹروجن سب سے زیادہ اچھی ہے آپ کے ٹومیٹوز کے لیے جو ٹومیٹر کے پودے کی اچھی نشو نما کے لیے نائٹروجن بہت اچھی ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزدار چیز ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیمو کے پودے کے اوپر پھل نہیں لگتا پھول گر جاتے ہیں اس کے لیے بھی نائٹروجن بہت اچھی چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ بلڈ اس کے لیے اچھا ہے لیکن بلڈ کو آپ نے اس طرح سے رو یعنی کہ کچھا بلڈ ڈریکٹ لی استعمال کرنے سے آوائیڈ کریں اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو بہت کم مقدار میں جیسے ایک لیٹر پانی ڈالیں اس کے اندر آپ نے صرف ٹین ایمل بلڈ یوز کرنا ہے اور اس کو پانی کو اچھی طرح مکس کر کے اور کوشش کریں کہ اس میں تھوڑی سی مٹی بھی ایڈ کر لیں تاکہ گدلہ پانی ہو جائے اور اس کو آپ یوز کریں اور بلڈ میل آپ نے سنا ہوگا یہ بزار سے مل جاتا ہے پاورڈر فارم میں جو کہ وارٹر سولیبل ہوتا ہے گھر پہ بلڈ میل کو بنانے کا آپ نے بلکل ٹرائے نہیں کرنا بہت زیادہ اس میں سے سمیل آتی ہے بسیکلی بلڈ کو بوائل کرتے ہیں اور جب اس کا دس سے بارہ پرسنٹ رہ جاتا ہے اس کا جو مویسٹر کانٹنٹ ہے تو اس کے بعد اس کو اس لیکوڈ کو آپ زمین کی اوپر سرکس کی اوپر سنڈ رائے ہونے کے لیے کفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو کٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پاورڈر فارم میں آپ کے پاس بلڈ میل آ جاتا ہے اس کو بھی پانی میں ملا کے یوز کرتے ہیں اور مٹی بھی پانی میں ملا کے جب اس کو سلوشن تیار کرنا ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ بہت محتاط رہیں زیادہ جب اگر آپ پودے کو بلڈ ڈال دیں گے تو پودہ فوت ہو جائے گا سو فیصد مر جائے گا تو بہت احتیاط کرنی ہے بلکل اٹھا کے پودے کے اندر بلڈ کو نہیں ڈال دینا برنہ آپ کے جانور کے ساتھ پودے کی بھی قربانی ہو جائے گی تو احتیاط کریں اور بلڈ کو اگر آپ گھر میں اس کو سٹور بھی کرنا چاہتے ہیں ایک اور طریقہ بہتر یہ ہے کہ اس کو مٹی کا کوئی پود ہے جس کے اندر صرف مٹی ہے تو مٹی کے اندر بلڈ ڈالیں اور اس کو تھوڑا مکس کریں اور کئی چھت پر رکھ دیں تاکہ وہ اور اس کو کور کر دیں کسی چیز سے تاکہ اس کے اوپر کوے بغیرہ یا بلیاں جانور آپ کے جو اگر پیٹس ہیں ڈاگز بغیرہ تو وہ بھی اس کو اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف تو اس کو آپ رکھ دیں تو دس پندرہ دن کے بعد جب وہ ڈی کمپوز ہو جائے گا مٹی کے اندر مکس ہوکے تو تب وہ تھوڑی سی مٹی آپ کسی باقی گملوں میں ڈال سکتے ہیں تو بلڈ بہت زیادہ پودوں کو ڈال کے آپ ان کی قربانی مات دیں ای ہوپ کہ یہ بیل بی ہیلپل ویڈیو فور دی بیگنرز اور فرینڈ جو میرے سے پوچھ رہتے ہیں کہ کیا ہم بلڈ ڈریکٹلی ڈال سکتے ہیں ہیپی گارننگ اور ایدل ازہام مبارکی